سمشہ دوستو آپ کو بہت بہت سواگت ہے آج کی پوسٹ مارکٹ انیلیسز کے اندر میں آج 22 فروری ہے اور آج بازار گیپ سے کھلا اور گیپ سے کھلا بازار تو لوگوں میں ہاں کار ہوگی بھی بازار گیا پندرہ ہزار کی آوازان لگی سولہ ہزار کی آوازان اب سمجھ لیجئے کہ بازار میں کریش کے سینیریو نہیں ہیں کریکشنز کے سینیریو بنے ہوئے آپ سمجھ لیجئے بہت ہی اچھے سے کہ بازار ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ بازار کسی بھی ایسی کریش کی فارم میں ابھی بازار نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ جو سلو کریکشنز ہوتی ہیں سو فالس ہوتے ہیں ہم ان کو کریکشنز کہتے ہیں اور جو سڈن فال ہوتی ہیں اس کو ہم کریش کہتے ہیں میں پہلے بھی بہت بار بتا چکا ہوں بازار ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے ٹھیک ہے بازار میں کریکشنز ہیں ٹھیک ہیں بٹ ایونی کریکشن ایس این اپورچنٹی آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی کال یا پوٹ اگر آپ نے لی ہوتی بازار کھلنے کے بعد میں تو اس نے کتنے پیسے آپ کو دی ہوتی کتنے سارے پیسے اس میں آگئے ہوتے اگر آپ نے ٹھیک سے انیلسز کیا ہوتا جن لوگ کے پاس ٹی ٹی سی ہے ٹرینڈ ٹیڈنگ کیلکٹر اگر انہوں نے اس کو یوز کر لیا ہوگا یا کر لیا ہوتا تو بہت بڑی ہے پیسے بن سکتے رہے تو وہ آپ کی کیسے ہیلپ رہ سکتا ہے پورا دیکھنے ہی کوشش کریں گے نفٹی مینگ نفٹی کے انیلسز کرتے ہیں دیکھتے ہیں کل بازار میں کیا سکتا ہے کیا ٹرینڈ ہے کیا بیریر ہے کیا ریشنس ہے کہاں سے بازار چلے گا تو کہاں تک جا سکتا ہے پوری انیلسز کریں گے دوستو میرا نام ہے بیپل کوششی کہ میں آپ کو سواگت کرتا ہوں دوستو آپ بہت پیار دیتے ہیں اور آپ کے اس پیار کو دکھانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے ہر ویڈیو کو لائک کر دیا کیجئے جس بھی ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا صرف ایک کلک ماطر ہمیں موٹیویٹ کرے گا ایسی ویڈیوز ایسی انفرمیٹی کنٹینٹ آپ کے لئے لانے کے لئے چلی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بازار کیسا ہے بازار میں کیا گھرانا چاہیے کیا بازار سے نکل جانا چاہیے کون سے لیولز ہیں جن کے آس پاس ہم ٹریڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو سو جتنے بھی ریگولر ویور سے جو ریگولر کمنٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی کمنٹس کے لئے میں نے آپ کی کمنٹس کو نوٹ کر لیا ہے اور جتنے شیئرز کے آپ کے موٹی ریکویٹس کے لئے سب کے اوپر ویڈیوز بنانے والا ہوں جن پر سب سے زیادہ کمنٹ آئی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لئے بھی ویڈیو کو دیکھنے مزا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لئے بھی ویڈیو شوٹ کی جائے آپ کے کنٹنٹ کے اوپر ویڈیو شوٹ کی جائے تو پلیز جا کے کمنٹس سیکشن میں کمنٹ کیجئے جو سب سے شاندار کمنٹ ہوا اس کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کر رہا دیکھتے ہیں بازار کیا سارا کہاں کھلا کہاں نہیں چلا چلیئے کہ بلیک بورڈ کو ہم کلین کر لیتے ہیں جہاں کلوڈنگ سترہ ہزار دو سو کے آس پاس کی بازار کی ہوئی تھی وہیں آج بازار سیدھا سترہ ہزار کے نیچے دکھائی دیا اور بازار میں لو لگایا ہے موٹا موٹا سولہ ہزار آٹھ سو اسی کے آس پاس میں یہاں پہ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ بازار کا لو کیا رہا تو بہت ہی کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازار نے آج کا جو لو لگایا ہے یہ لو ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچاس تو سولہ ہزار آٹھ سو پچاس کو ایک بار ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہمارا لو رہا باکت کا اب یہ آپ کو دکھاؤ ہوا کہ بازار کہاں سے پلٹا ہے اور آپ ٹرین ٹرینڈنگ کلیٹوٹر کو کیسے سمال کرتے ہیں پھر کون سی کول آپ کو بمپر پیسے آس دیکھ گئی ہے آپ کو پتا ہونا چاہی میں ہمیشہ سے لائف سیشنز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کون سی آپشنز میں کام کرنا ہے کلاسز میں سکھاتا ہوں کہاں کام کرنا ہے اگر آپ سمجھ گئے ہوئے نہیں تو تھوڑا سا اشارہ سمجھنے کوشش کیجئے بازار کو دیکھتے ہیں یہاں جب بازار نے سولہ ہزار آٹھ سو پچاس کے آس پاس کا ایک بارٹم بنایا پھر بازار وہاں سے چلا دوبارہ سے بازار نے ایک بارٹم بنانے کوشش کی بھر کہیں نہیں کہیں ایک ڈبلو فورمیشن آپ ڈبل بارٹم بننے کی تھوڑی سندھ دیکھ میں بازار دکھائے تو پیچھا جو پیچھا جو لو تھا جو نیکس لو رہا وہ اس کے اوپر جا تو بسکلی جب بازار ایک ہائر لو کی سریز بنانے کی کوشش کرتا تو آپ کو سمجھنا چیئے تھوڑا سا trend آپ کو دیکھ رہا ہے ہم انٹر اڈے کی بات کریں پانچ منٹ کا چارٹ ہم نے نہیں لگا رہا ہے پانچ منٹ کا چارٹ لگایا ہے جب آپ نے فرس ٹائم آپ کے سامنے پانچ منٹ کا چارٹ لگا رہا ہوں آپ کی پوپلر ریکویسٹ کے اوپر یہاں ڈبل بوٹم فارمیشن آل موز دکھائی دیا نفٹی کا اگر سپورٹ دیکھیں تو سیونٹی تھرٹی کا آر سی سپورٹ بہت ہی کلیر رہتا ہے سیونٹی کا سپورٹ رہتا ہے سیونٹی کا ریسنس مارک کرتا ہے سیونٹی لیول اور سیونٹی لیول یہ سب لوگ جانتے ہیں سب میں کچھ نہیں آگیا نہیں بتا رہا ہوں آپ کو بالکل صحیح ہے دوبارہ سے آپ بوٹم ٹیسٹ ہوا آر سی کے اوپر میں تو یہاں پہ رسائی پہ بھی ایک ڈبل بوٹم بننے کی پوری پوری کوشش ہوئی تو یہ بھی ایک سگنل تھا کہ آپ یہاں بائے کر سکتے تھے بٹ یہ بائے کیا واقعی بائے تھا کیا 16850 کے آسپاس ہمارے پاس کوئی بھی لیول تھا یہ دیکھنے کے لیے میں آپ کا جھان لے کے جانا چاہوں سب چیز ہے ٹرانسپرینٹ آپ کے بلکل سامنے یہ میری ویب سائٹ ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا ہم چلتے ہیں اگر نفٹی کو ہم دیکھنے کوشش کریں تو پلیز سونگ کی طرف دھیان دیجئے گا اور کہیں نہیں ہم یہاں سے بائنگ کا انٹرڈے کر سکتے ہیں یہاں سے ہم چلنگ کا انٹرڈے کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 16770 میرے اس فال کا دیکھیں 17556 آپ کے ساتھ نے میں نے کلیرلی کہا ہے کہ یہ میجر رہیسٹنس رہنے والا اس کے نیچے نیچے مارکٹ ہے 17424 کو بھی کروس نہیں کیا اس کے نیچے لگاتا بزار گرنے میں لگا ہوا ہے اگر 16770 رہتا ہے یہاں پہ میری ایک فال کمپلیٹ رہتی سائیکل پوری کمپلیٹ رہتی بچہ 16850 کے آس پاس کا لوگ آکے 16900 کے اوپر بزار جیسی چلتا ہے میں تیار ہو جاتا ہوں ٹی ٹی سی یوز کرنے والے بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میرے سیکنڈ ٹارگٹ ہمیشہ ریورسل کے لیے ہوتے ہیں یہ ان کا ریورسل 92-95% چانس ہوتے ہیں اس کا ہائی ریورسل اپ ٹرینڈ میں وہ یہاں سے ریورسل کرے گا پروفیٹ بک کر سکتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ میں وہ یہاں سے پروفیٹ بک کر کے ریورسل کر سکتے ہیں 16900 کے اوپر میں میں تیار بیٹھا ہوا تھا یہاں ہم کام کر سکتے ہیں 16900 سے جیسے بزار کروس کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے 17100 کی کول پکڑتے 17200 کی کول پکڑتے یہ جو تارا آؤٹ اٹھ ملی میں ہمیشہ کہتا ہوں بھئی مہنگا لے لو اچھی چیزیں لے لو تو میں یہاں پہ 16850 سے بزار اوپر چلنے والا میں یہاں پہ 16800 کی کول لے کے کام کرتا ہوں 16800 کی کول نے میرے لیے کیا کیا آپ کے لے کیا بزار میں کیا چیز تھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ بزار کے لیول آپ اپنے سامنے رکھئے اور یہاں پہ ہم لگاتے ہیں نفٹی کی 16800 کی کول ٹھیک ہے 16800 کی کول کا چارٹ ہم نے لگا لیا پانچ منٹ کی کینل پہ یہاں بھی لگا لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم چارٹ کی بات کر رہے ہیں چارٹ بھی انٹر اڈے کی ہم بات کر رہے ہیں تو this is the exact time when this was trading at 196 rupees look at the time میں آب time match کا سکتے ہیں double bottom منا ہے ایک بچھے پانچ منٹ کے آس پاس میں اور یہاں پہ بھی یہ ایک بچھے پانچ منٹ پہ تو exact location ہے exact timing ہے یہاں سے moment کی تیرے بہت انٹرسنگ ویڈے بھائی دیکھنا 16850 سے نفٹی نے high لگا ہے 1617100 کے اوپر چلی exactly check کر لیتے ہیں کی کتنا لگا یہ یہ کینڈل ہم آئی تھی 17125 کا اس میں high لگا ہے 17125 نہیں 145 17000 17145 یہ دیکھئے ٹاگٹس دیکھئے 17850 کے اوپر میں نے آپ کو گیا کہ 16900 کے اوپر چلتا ہے تو کم صرف دو ٹاگٹس مجھے چاہیے ہوتے ہیں یہاں پہ 17025 کا میرا پہلا ٹاگٹ رہے گا 17161 کا میرا دوسرا ٹاگٹ رہے گا 161 نہیں گیا دو ٹاگٹ اچھی ہوئے 145 سے بجانے ریورسل دینا سارٹ کیا اب 850 سے 17145 تھوڑا سا calculation کریجئے 16850 میں سے minus کر دیجئے یہ minus sign ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے 5 9 and this is 2 295 points nifty میں آپ کو ملے nifty کھل کے ٹھیک ہے نا اب 16800 کی اگر میں call لے رہا آتا تو آپ کتنے پیسے آتے سوچ لی 16800 کی call دیکھ لیتے سب کچھ delete کر دیتے 16800 call 198 200 روپے سے اس نے آپ کا high 394 200 روپے سے 394 پیسہ double آج ہی پیسہ double آپ کہتے 195 کی کی لے رہے 17100 کی 1200 کی call میں پیسے آئے ہوں گے پس سب سے زیادہ پیسے کہا ہوں گے 16800 کی call میں کیوں ان دامنی ان دامنی call ہے بھئی سمجھو سب سے کرنٹ یہاں پہ ہے سب سے انٹرنسی value اس کے پاس میں ہے سب سے سپار کے یہاں پہ ہے سب سے دم کم اندہ منی میں تھا آؤٹ ڈ منی میں کیا ہوگا سترہ آزار سترہ آزار سستہ خرید کے آپ بیچ لوگ پیسے آجائے گا اگلی بار سارا پیسہ آپ سکیڈل بنا رہا ہوں اور سٹارٹنگ ڈیلی سے ہو اس میں کوئی دو رہی نہیں ہے فرسٹ پیسرنسیز فرم ڈیلی کیونکہ میں ڈیلی سے ہوں ڈیلی کے لوگ نے بہت بہت ڈیلی کے آس پاس لکھنا ہوں آگر رہستان سے بہت کول آ رہی ہیں تو ہم ڈیلی آنونس کرنے بہت ہی جلدی ہونے ویٹ کرنا پیشنس رکھنا پڑے جب تک ویڈیو دیکھ کام کرو پیسے بنا پھر آ چلو اب یہاں پہ بدا گرہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے دیکھ لیجی یہ بہت ہی کلیر ہے آپ کے سامنے 161 کراوس ہوگا تو بریک آٹ ہاں نہیں ہوگا اس کے اوپن افٹی جاتی تو یہاں پہ ملنے ویڈیو یہ میرا میرا لوگو ہے میرا سٹیٹمنٹ ہے مارکٹ is just a نمبر گیم بزار جو اپنے بہت بنا رہا رہا ہے بنانے جا کے شانت ہو ہی جائیں گے کس کوئی بھی وار افور نہیں کس گھورانہ بند کیجئے بینگ نفٹی میں اچھا خاصا revival دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پہ چلنے والی جو سٹاک رہے جنہوں نے بزار کو پورا پورا کھیچا وہ بینگ نفٹی ان کو کھنچ کے لئے کی ہے نا میٹل بہت تیئی سے ریکوور ہوئے میٹل سے کچھ تین پرسند کے آس باقی سب ریکووری دیکھنے ملی اینرڈ بھی ریکوور ہوا سب سب سکٹر سکٹر بہت جب ریکووری پورا کھلی ریکووری اب آٹر سکٹر میں بیٹی سکٹر بیٹی سکٹر بن رہا تھا بینک سکٹر بیٹی سکٹر آخری مومن پہ پر دیکھ ملی ہے اور یہ ریسنس سکٹر سمجھ دیجی یاد یہ آج ہمارے سکٹر بینک نیفٹی بہت بڑے gap سے کھلی بینک نیفٹی 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 جہاں سپورٹ لیا وہ پرائز کیا تھا اس لو کو پکڑ لیتے ہیں بار کے لیے this low was یہاں پہ low لگا بینک نیفٹی کا 37 22 36 8 33 sorry 36 000 لکھ لیتے ہیں 36 8 33 ہمارا low رہا بینک نیفٹی کا اب ہم دیکھ لیتے ہیں بینک نیفٹی کی ہماری situation کیا تھی بینک نیفٹی کے لیے ہمارا TTC کیا کہہ رہا تھا 37 56 کا last leg complete ہو جیسے ہی پوری cycle complete ہوتی ہے تو میرے students کیسے کام کرتے ہیں ہم لوگ کیسے اس tool کو استعمال کرتے ہیں بہت ہی clear indications ہیں بہت simple طریق سے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بھی fall complete ہو جائے گا T3 سے T3 تک چلا جاتا تو میری پوری cycle تیار ہو تھی میری reversal کے لیے بیٹ جاتا ہوں جیسے 37,056 کے اوپر بزار نکلے گا کم سے کم دو target کے لیے positions بنانے والا 37,000 442 minimum positions بنانے والا 37,000 36 میرا breakout level رہے گا اس کے اوپر تیز ہی بیٹ جاتا بزار 37,000 442 تک گیا یہ دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں positions کو اور this is nifty یہاں سے ہم دیکھ لیتے nifty bank تو یہاں سے 36,000 840 کے اس پاس میں تھا اور ہم جیسے ہی 37,000 36 37,000 56 کے اوپر نکالنے والے تھے 37,000 56 کے آس پاس level دیکھیں کتنا ٹائم بتایا bank 50 وہ cross ہونے کے بعد میں سیدھا 37,000 touch کر گیا 37,600 بند کام 340 کے اس پاس میں یہ کہاں سے reversal ہوا ہائی کتنا بنایا دیکھ لیجئے ہائی یہ ہائی کیے تو 37,000 658 37,000 658 breakout کہاں سے ہوا 36,000 658 6,000 36 touch کیا sustain نہیں کیا واپس closing آئی ہے واپس سے دو ٹائگٹ کا 37,000 250 کے آس پاس تک کا اس نے پھر سے low لگا دیا ہوگا دوبارہ سے جو لگا ہے 37,000 دیکھ last call 37,000 295 دو ٹائگٹ میں نہیں وہ یہاں پہ 36,000 سے بزار چل رہا ہے تو میں nearest in the money bank nifty کی اگر مان لیجئے 36,000 کی call میں پکڑی ہوتی لوگ پڑھتے پکڑھتے 37,000 کی 38,000 کی سب نے پیسی دی ہوتی moment آتا تو بھئی اس میں spark رہتا ہے volatility آپ کو پیسے دی دی ہے intrinsic value ہوتی ہے intrinsic value ہوتی ہے سب دبل کر رہے تھے ہم جب کر رہے تھے جب ہم نے بھزا کو سیکھا ہوتا سب سے پہلے بھزا ترینڈ کو سمجھئے بھزا کس ٹرینڈ میں ہے بھزا کہاں سے reversal کرے گا bottom fishing کرنے کی کوشش کی جب تک کرنے کے آت میں ڈالیں ہوتی ویڈیو سمجھ بھی آیا ہوگا اب جو resistance level آپ کے سامنے نکل کے آرہے ہے کہ جب تک bank nifty 37,636 کے اوپر میں closing نہیں دیتی ہمیں کوئی breakout نہیں کھیل نائے ایسے ہی نifty جب تک ہماری 17,169 کے اوپر closing نہیں دیتی ہمیں پلس میں نہیں بیٹھنا بک کرتے رہی مارک بہت 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 جو آرہ ہے گھر لے جانے کیا آت بنائی ہے ملتے ہیں کسی اور like کر بیٹیو کو کلوز کیجئے گا دوست میں شیئر کنا من بھولی ہے تک جائن